بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میں ہوں سعیدہ سلطانہ اور میرا تعلق دیویجنل پبلک سکول اور انٹرمیڈیٹ کالج لاہور کے شعبہ تدریز سے ہے طلبہ و طالبات کیسے ہیں آپ آج میری نظر سے ایک بہت ہی خوبصورت تحریر گزری جو آپ کے بھی گوش گزار کرنا چاہوں گی ایک مشہور مصنیف نے اپنے مطالعے کے کمرے میں کلم اٹھایا اور ایک کاغذ پر لکھا کہ گزشتہ سال میرا آپریشن ہوا اور پتہ نکال دیا گیا بڑھاپے میں ہونے والے اس آپریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتے تک بسترکہ ہو کر رہنا پڑا اس اسال میں ساٹھ پرس کا ہوا اور مجھے اپنی پسندیدہ اور اہم ترین ملازمت سے سبک دوش ہونا پڑا جبکہ میں نے نشر و اشاعت کے اس ادارے کو اپنی زندگی کے تیس قیمتی ترین سال دیئے پھر اسی سال مجھے اپنے والد صاحب کی وفات کا صدمہ بھی اٹھانا پڑا اسی سال میرا بیٹا میڈیکل کے امتحان میں فیل ہو گیا وجہ کار حادثہ جس میں زخمی ہونے کی وجہ سے کئی ماہ تک پلستر کرا کر گھر میں لہنا پڑا اسے کار کا لیدہ نقصان اور صفحے کے آخر میں لکھا آہ یہ کیا ہی برا سال تھا اسی دوران مصنف کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی اور شوہر کو غمزدہ چہرے کے ساتھ خاموش بیٹھے خلاوں میں گھورتے دیکھ کر پشت کے پیچھے کھڑے کھڑے کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر کمبے سے خاموشی سے چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد خاون کے لکھے کاغذ کے برابر دوسرا کاغذ رکھ دیا جس پر لکھا تھا گزشتہ سال آخر مجھے اپنے پتے کے درد سے نجات مل ہی گئی جس سے میں سالوں کرب میں مبتلا تھا میں اپنی پوری صحتمندی اور سلامتی کے ساتھ ساٹھ سال کا ہو گیا اور ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں اب مکمل یکسوئی اور راحت کے ساتھ اپنا وقت کچھ بہتر لکھنے کے لئے سرف کر سکوں گا پھر اسی سال میرے والدے محترم پچاسی سال کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ بنے اور بغیر کسی بڑی تکلیف اور درد کے آرام سے اپنے خالی کے حقیقی سے جا ملے اسی سال اللہ نے میرے بیٹے کو نئی زندگی عطا کی فلادیکار تو تباہ ہو گئی مگر میرا بیٹا کسی معذوری سے بڑی معذوری سے بچ کر زندہ سلامت رہا آخر میں مصنف کی بیوی نے یہ فکرہ لکھا کہ واہ ایسا سال جیسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اور برخیر و خوبی گزرا تو دیکھئے عزیز طلب و طالبات بلکل وہی حوادث اور وہی احوال لیکن ایک مختلف نکتہ نظر سے بلکل اسی طرح اگر ہم کو وائٹ کو اسی نکتہ نظر سے دیکھیں تو ہم اللہ تعالی کی نیمتوں پر شاکیر ہو جائیں گے اگر ہم بظاہر کچھ کھو بیٹھے ہیں اور اسے مضبط زاویے سے دیکھیں تو جو کچھ عطا ہوا ہے وہ بہتر نظر آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی قائف شادے گرامی ہے اور بے شک تیرا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر کرنے والا بنائیں اور شکور شکایت کرنے سے محفوظ رکھیں آمین سمہ آمین جماعت حشتم آج ہمارے مضمون اردو کا لیکچر نمبر آٹھ ہے تو آئیے اپنے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں حزیز طلبہ و طالبات اپنا آج کے لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم اپنے گزشتہ لیکچر ساتھ کا مختصی سا جائزہ لے لیتے ہیں اس لیکچر کے دوران ہم نے سبق پاکستان کے چند اہم تحوار کی پڑھائی کی تھی اس کے ساتھ ساتھ سبق میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی کو جانا اور ہم نے مشک میں موجود سوالات کے جوابات کو بھی سیکھا اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے اپنے نسابی کتاب کی نظم ہمارے وطن کا نشان اس کی ہم پڑھائی کریں گے تشریح کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کا مشکل کام بھی کریں گے آج ہماری نظم کا موضوع ہے ہمارے وطن کا نشان دراصل یہ ایک ملی نغمہ ہے اور ملی نغمہ اصل میں ملک و قوم سے والہانہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے یعنی وہ نغمہ جس میں قوم کی تعریف، ترقی اور تحفظ وغیرہ کے جذبات کا اظہار ہو ملی نغمہ کہلاتا ہے نظم کا موضوع چونکہ ہمارے وطن کا نشان ہے تو اس سے مراد ہمارا سب سلالی پرچم ہے جس پر چاند اور تارہ ہماری ترقی اور خوشبختی کی علامت ہے اس نظم کے شاعر جرمیل الدین آلی ہیں تو آئیے اپنی نسابی کتاب کا ستائیسوہ صفحہ ہم کھولتے ہیں جس میں یہ نظم ہے ہمارے وطن کا نشان نظم ہمارے وطن کا نشان کو پڑھنے کے تدریسی مقاصد جان لیتے ہیں کہ اس نظم کی تدریس کے بعد آپ طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے اندر وطن کی محبت کے ساتھ ساتھ شاعری کا ذوق اجاگر کر پائیں تحریک آزادی اور اپنے اسلاف کی قربانیوں سے آگاہ ہو سکیں اردو شاعری میں قومی نغمے کی اہمیت سے آشنا ہو سکیں اس کا پہلا بند ہے اس سے رشک فلک ہے زمین وطن اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن ذرہ ذرہ وطن کا ہوا زوفی شاں یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان آئیے مشیل الفاظ کے معانی جان لیتے ہیں رشک فلک رشک کہتے ہیں فخر یا ناز کرنے کو اور فلک سے مراد آسمان ہے یعنی ایسا آسمان جو فخر کرے جبین وطن جبین کہتے ہیں ماتھے کو پیشانی کو ذرہ یعنی ماتھے کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا جو مزید تقسیم نہ ہو سکے زوفی شاں کے معانی ہوتے ہیں روشنی بکھیرنے والا تو آئیے اب جان لیتے ہیں کہ اس بند میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاعر جمیل الدین آلی اپنے وطن کے پرچم سے اپنی انتہائی محبت کا اظہار کرتے ہوئے سبز ہلالی پرچم کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے وطن کا سبز ہلالی پرچم جو کہ سبز اور سفید رنگوں پر مشتمل ہے یہ پرچم اتنا خوبصورت اور اہم ہے کہ آسمان بھی جب ہمارے پرچم کو لہلہاتے دیکھتا ہے ہوا میں لہلہاتے ہوئے چھومتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس پر فخر کرتا ہے کہ یہ زمین کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس سرزمین پر یہ اس قدر خوبصورت حسین اور پیارا پرچم لہرائے جا رہا ہے اس پرچم کی وجہ سے زمین کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو رہا ہے اس پرچم پر بنا چاند اور تارہ ایسے روشن اور نمائع ہیں جیسے کہ دلہن کے ماتھے پہ سجا ہوا ٹی کا یہ پرچم نہ صرف اس زمین کے ماتھے کو روشن کرنے کا باعث ہے بلکہ اس کی چمک دمک اور روشنی سے وطن کا ذرہ ذرہ ہمیں منور نظر آتا ہے کیونکہ یہ جنڈا کوئی معمولی کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ یہ پرچم ہمارے وطن کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے اور پرچم ہمیشہ آزاد اور خود مختار قوموں کا ہی ہوتا ہے غلام قوموں کا کوئی جنڈا نہیں ہوتا جنڈا یا پرچم دراصل آزاد اور خود مختار قوم کی پہچان ہے ان کی حرمت کا نشان ہے تو یہ پرچم بھی ہماری حرمت کا نشان ہے جس پر نہ صرف زمین خود رشک کرتی ہے کہ اتنا حسین اور خوبصورت پرچم مجھ پر لہرائی جاتا ہے بلکہ آسمان بھی اس پر فخر کرتا ہے کہ مجھے اپنے وطن کے سب سلالی پرچم پر ناز ہے کیونکہ یہ میرے ملک کی ترقی اور بڑائی کا زامین ہے یہ نشانِ عزمِ عالی شان ہے اے عرضِ پاک تو ابتک یوں ہی روشن اور شادو آباد رہے اور اس زمینِ پاکستان کا پرچم ہمیشہ اس زمین پر اسی طرح لیلہاتا رہے نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی یہ ستارہ چمک بخت بے دار کی یہ نشان قوم کی ستوتوں کا نشان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں ہلال ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں آپ آپ سے مراد چمک ہے تیغ خمدار تیغ تلوار کو کہتے ہیں اور خمدار موڑی ہوئی یعنی موڑی ہوئی تلوار بخت بے دار بخت کہتے ہیں قسمت کو اور بے دار کہتے ہیں جاگنے کو یعنی جاگی ہوئی قسمت اسے مراد اچھی قسمت ہے ستوت شان و شوقت روب و دب دبے کو کہتے ہیں اور اس بند میں بھی شائر نے ٹیپ کا مصرہ استعمال کیا ہے یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان تو آئیے جان لیتے ہیں کہ شائر اس بند میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں شائر جمیل الدین آلی اس بند میں اپنے وطن کے پرچم کی شان و شوقت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وطن کے پرچم پر بنا حلال جو کہ پہلی رات کا چاند ہے اس حلال میں موجود خم دراصل تلوار کی خم ہے کہ اگر کسی دشمن نے اسے میلی نگاہ سے دیکھا تو ہم اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسے شکست فاش دیں گے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے یہ دشمن کی سرکوبی کے لیے ہمیشہ تیار ہے لہٰذا یہ چاند ہماری ترقی کی بھی علامت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری طاقت کو بھی ظاہر کرتا ہے یہ حلال ہماری بلندی کی بھی علامت ہے کہ جیسے جیسے چاند بڑھتا جاتا ہے اور چاند کی چودہ تاریخ کو مکمل چاند بن جاتا ہے اسی طرح ہمارا وطن آہستہ آہستہ ترقی کرتا کرتا انشاءاللہ اپنے میراج کو پہنچ جائے گا پرچمپہ بنا یہ حلال اور تارہ ہماری قوم کی شان و شوقت کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح مسلمان قوم نے ساڑھے سات سو سال تک پوری دنیا پر حکمرانی کی یہ ہمارے پرچمپہ بنا چاند تارہ دراصل ہماری پہچان ہے ہماری اچھی قسمت کی اور ہماری جاگتی ہوئی قسمت کا نشان ہے کہ جس طرح سی تارہ چمکدار اور روشن ہے اسی طرح ہمارے ملک کا مقدر بھی روشن اور چمکدار ہے ہم اپنے جھنڈے پر بجا طور پر فخر کرتی ہیں کہ ہماری قسمت اب بیدار ہو چکی ہے اور اب ہمیں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ قوم ایک بات پھر سے جاگ اٹھی ہے اور یہ پرچم ہمارے وطن کا پرچم اور ہماری شناخت ہے جس پر بلا شبہ ہمیں ناز ہے اسی لئے شاعر کہتا ہے کہ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے سب سے اوچھا یہ جھنڈا ہمارا رہے جب تلک دم میں دم ہے یہ لہر آئے گا دیکھ لینا یہ دنیا پہ چھا جائے گا دھیان عزت کا اس کی خدارہ رہے چاند روشن چمکتا ستارہ رہے سب سے اوچھا یہ جھنڈا ہمارا رہے یہ نشان جسے لرزا تھے روم و اجم یہ نشان جس سے ترسا تھے خاکان و جم یہ نشان جس سے تھا سرنگیوں ایک جہاں یہ نشان یہ ہمارے بطن کا نشان مشیل الفاظ کو جان لیتے ہیں لرزا اس کا مطلب ہوتا ہے کانپنا تھررانا روم ملک کا نام ہے اجم سے مراد غیر عرب یعنی دوسرے ممالک ہیں ترسا ترسا کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ یا درہ ہوا خاکان یہ چین کے سابقہ بادشاہوں کا لکب ہوتا تھا اور جم بادشاہ جمشید کے نام کا مخفف ہے جو ایران کا ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ سمجھا جاتا تھا سر نگوں اس کا مطلب ہوتا ہے سر نیچے کیے ہوئے جھکا ہوا یا سر کو جھکائے ہوئے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شاعر اس بند میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بند میں شاعر جمیل الدین آلی اپنے وطن کے پرچم کی شان و شوقت اور روب و دب دبے کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے وطن کا پرچم جب اس سر زمین پر لہرائی جاتا ہے تو اس سے پوری دنیا روم سے عجم تک اسے دیکھ کر کام پڑتی ہے کہ یہ اس قوم کا پرچم ہے جس نے پوری دنیا میں بڑی کامیابی سے سات سو سال تک حکومت کی اور اپنی کامیابی کے جھنڈے ہر جگہ بڑی شان اور شوقت اور روب و دب دبے سے گارتی رہی روم اور عجم دراصل عربوں کے مقابلے میں بڑی سلطنتیں اور طاقتور سمجھی جاتی تھی خاکان اور جم جیسے شہنشاہوں کے روب و دب دبے سے پوری دنیا کامتی اور گھبراتی تھی جم یعنی ایران کے بادشاہ جمشید نے تو ایک ایسا پیالہ تیار کرا رکھا تھا جس میں ساری دنیا اسے نظر آتی تھی اس میں دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا بعض لوگوں کے مطابق اس میں علم حیت کے حساب سے خطوط اور ہنسے بنے ہوئے تھے جس سے ستاروں کی چالوں اور اس کے دنیا پر اثرات کا علم اسے ہوتا تھا وہ بھی مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کے سامنے نہ ٹھہر سکے یعنی جم اور خاکان جیسے سلطنتیں بھی مسلمانوں کے جذبہ ایمانی سے خبراتے تھے وہ مسلمانوں کی قوت اور شان و شوقت سے ڈرتے اور لرزتے تھے یہ سلطنتیں بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کاش یہ ہمارے وطن کا پرچم ہوتا مگر افسوس کہ وہ اس علامت کو حاصل نہ کر سکے یہ پرچم ایسی شان اور روب رکھتا ہے کہ ماضی میں بھی اور آج بھی دنیا اس پرچم کے آگے اپنا سر جھکاتی ہے اور مجھے بڑا فخر ہے کہ اتنا عظیم پرچم ہمارے وطن کا پرچم ہے یہ ہماری شناخت ہماری پہچان ہے میرے وطن کے سب سلالی پرچم پہ بنا حلال اور تارہ میری قوم کی عظمت و بڑائی کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ہمارا مستقبل روشن اور شاندار ہے یہ چاند تارے کا جھل ملاتا نیارا پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم اتائے رب کریم پرچم فضا میں نغمیں لٹا رہا ہے شعور ملت جگا رہا ہے دلو نگر میں سما رہا ہے تمام عالم پچھا رہا ہے برنگ موجے نسیم پرچم اتائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم یہ نشان اپنی ذرنی روایات کا یہ نشان غازیوں کی کرامات کا جن کا جوشے مسلسل تھا تیغے روان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان مشیل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں زرین زرین کہتے ہیں سنہرہ چمکدار یا سونے جیسا قیمتی روایت روایت بزرگوں سے نکل کی ہوئی بات غازی میدان جنگ سے کامیاب لوٹنے والے کو کہتے ہیں اور کرامت اس کا مطلب ہوتا ہے نوازش یا ایسی انہونی بات جو کسی نیک بندے سے خلاف عادت ظاہر ہو جوش کہتے ہیں جذبے کو مسلسل لگاتار تیغے روان روان کہتے ہیں مسلسل اور تیغے روان مسلسل چلنے والی تلوار یعنی چلتی ہوئی تلوار تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بند میں شاعر جمیل الدین آلی کیا کہتے ہیں شاعر جمیل الدین آلی اپنے وطن کے سبز ہلالی پرچم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پرچم ہماری سنہری روایات کی شان و شوقت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان روایات کا امین بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے چودہ سو سال قبل دیئے یعنی حسن اخلاق، محبت، حمدردی، احترام انسانیت، حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ سنہری روایات سینہ بی سینہ ہمارے اباؤ اجداد سے چلی آ رہی ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت چلتی رہیں گے شاعر کہتے ہیں کہ یہ نشان یعنی ہمارا سب سلالی پرچم ہمیں آسانی سے نہیں مل گیا بلکہ آگ اور خون کا دریاء پار کر کے ہم نے یہ حاصل کیا ہے یہ پرچم اسلام کے ان غازیوں کے جوش و خروش جذبہ و یقین کا حیران کر دینے والے کارناموں کی بدولت ملا ہے جن کی تلواریں ہمیشہ اسلام دشمن اناصر کو کچلنے کے لیے تیار رہتی تھیں علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے زوکے خدای دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریاء سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی کیونکہ ان میں شہادت کا جذبہ تھا جوش ایمانی تھا وہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور راستے میں آنے والی بڑی سے بڑی مشکل بھی ان کا راستہ نہ روک سکی دراصل وہ ایک ایسی تیز دھار تلوار کی مانند آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے اور انہوں نے اسلام دشمن اناصر کا خاتمہ کر دیا اس لیے ہمارے یہ پرچم اور اس پر بنا یا نشان کوئی معمولی نشان نہیں ہے بلکہ یہ پوری قوم کی حرمت، حمد اور جذبہ ایمانی کی علامت ہے اور یہ پوری قوم کی نمائندگی کرتا ہے کہ ہماری قوم کا مستقبل بڑا روشن اور شاندار ہے ہماری عظمت کا پاسمہ ہے ہماری ملت کا ترجمہ ہے ہمارے احساس کا بیانہ ہے ہماری رفعت کا آسمہ ہے عظیم ملت عظیم پرچم عطا رب کریم پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم جن کے سینے منور تھے قرآن سے جن کے چہرے فیروزہ تھے ایمان سے جن کی حمد قوی جن کی قوت جوان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان آئیے مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں منور روشن چمکدار تابا نور سے بھرا ہوا اور قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جو امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی فیروزہ فیروزہ کا مطلب ہوتا ہے روشن چمکدار ہمت خوصلہ قوی مضبوط طاقتور مستحکم یا توانہ تو آئیے دیکھتے ہیں شائر جمیل الدین آلی اس بند میں کیا کہنا جا رہے ہیں اس بند میں شائر جمیل الدین آلی اپنے وطن کے رہنماؤں ہمارے اباؤ اجداد اور مجاہدین کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں اباؤ اجداد اور مجاہدین جنہوں نے اس وطن کو ایک طویل جد و جہد کے بعد حاصل کیا ان کے سینے قرآنی تعلیمات سے روشن تھے ان کا جذبہ ایمانی اور عظم پختہ تھا انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں کی زینت بنا رکھا تھا اور وہ ہر کام میں اللہ سے مدد کے طلبگار ہوتے تھے ان کے چہرے اتنے روشن اور باوقار تھے کہ بہادری ان کے چہروں پر روز روشن کی طرح آیاں تھی کہ باطل قوت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ ان کا ایمان تھا دو عالم سے کرتی ہے بیگا نہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی انہوں نے اپنی جوان مردی مال و دولت اور جان اللہ پاک کے سب پرد کر رکھی تھی اور اسلام کے فروغ کے لیے اپنا تن من دھن وقف کر دیا تھا آج ہم اس وطن عزیز میں آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان مجاہدین اور غازیوں شہداء کی بدالت جن کی حمد قوت اور لا زوال قربانیوں کے بعد ہمیں یہ عظیم وطن اور عظیم نشان یعنی سب سلالی پرچم ملا یہ پرچم ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی ترجمانی کرتا ہے جس پہ ہم نہیں بلکہ آسمان بھی رش کرتا ہے یہی نشان عزم ہمارا یہی ہے عبر کرم ہمارا یہ جا ہماری یہ دم ہمارا رہے گا اونچا علم ہمارا علم ہمارا عظیم پرچم ان کی حیبت سے سہرا بھی گھبر آ گیا لرز کوہ دمن دش تھر آ گیا کام اٹھی زمین چھک گیا آسمان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان مشکل الفاظ کی جانی بڑھتے ہیں حیبت خیبت دہشت خوف یا روپ کو کہتے ہیں اور سہرا بیابان کو کہتے ہیں لرزے لرزنا کانپنا کوہ دمن مرقب اتفی ہے کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو واو سے مراد اور ہے اور دمن وادی کو کہتے ہیں دشت جنگل کو کہتے ہیں دھرا گیا یعنی ڈر سے کانپنے لگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بند میں جمیل الدین آلی ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس بند میں جمیل الدین آلی نے در اصل مسلمان قوم کی شان و شوقت عظمت کو خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ قوم ہیں جو دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں تو اپنی حسن سلوک اخلاق سے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں چاہے وہ جنگل ہو پہاڑ ہو سہرہ ہو وادی ہو کوئی جگہ ہو سہرہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہر طرف ویرانی ہو دور دور تک پانی یا ہریالی نظر نہ آئے جہاں جاتے ہوئے انسان تو کیا ہر زی روح کام اٹھتی ہے مگر جب جذبہ ایمانی سے بھرپور یہ قوم وہاں پہنچتی ہے تو جنگل اور سہرہ بھی ان کے اس پختہ ایمان اور عظم سے گھبرا جاتے ہیں پھر ہمارا پاک فوج کا ہر جوان جذبہ شہادت سے لبریز اس کی حفاظت کے لیے ہر دم چاکو چوبند غرض ہر جگہ موجود ہے آسمان بھی ان پر اپنے عبر رحمت نچھاور کرتا ہے آسمان ان کو بڑی محبت سے دیکھتا اور سائے رحمت کے لیے جھک جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی رضا اسلام کی سربلندی اور پاک ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ سجائے ہر دم شہادت کے لیے تیار رہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا وہ تو ہر دم شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کو تیار ہیں اس لیے اسلام دشمن اناصر ان کے جذبہ ایمانی سے گھبراتے اور ڈرتے ہیں پھر اس سب ہلالی پرچم پر بنا چاند اور تارہ ہماری قوم کی ترقی اروج اور سربلندی کی علامت ہے یعنی ہمارا ملک پاکستان ترقی کی منزل کی جانب گامزن ہے اور اللہ پاک اس کو دن دگنی اور را چوگنی ترقی عطا فرمائے یہ ہمیشہ یوں لیلہ ہاتا رہے جگ مگاتا رہے زو دکھاتا رہے یہ عبد تک رہے گا یوں زوفی شاں یعنی شاں یہ ہمارے بطن کا نشان مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں ہمیشہ یعنی صدا جگ مگاتا روشن زو روشنی کو کہتے ہیں عبد یعنی دنیا کا آخری دن زوف شاں روشنی بکھیرنے وال نظم کے آخری بند میں شاعر جمیل الدین آلی اپنے وطن کے سب سلالی پرچم کے لیے دعای کلمات ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا یہ پرچم تا قیامت اسی طرح پاک وطن کی پاک فضاؤں میں لہلہاتا جگمگاتا اور روشنیا بکھیرتا رہے کیونکہ یہ سب سلالی پرچم صرف پاکستانی قوم کی ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کرتا ہے شاعر اپنے وطن اور اس کے پرچم سے اپنی لا زوال محبت اور انسیت کا اظہار کرتے ہوئے دلی دعا کر رہا ہے کہ جب یہ پرچم لہرائے تو اس کی روشنی دنیا کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک پھیل جائے یہ یوں ہی دنیا میں امن و آدشی محبت اور روشنی بکھیرتا رہے اور میرے وطن کی رونق باغوں کی بہار اور قوم کی پہچان بنا رہے تا قیامت یہ اس قوم کی عزت اتحاد بہادری محبت اور ندر ہونے کی نشان دہی کرتا رہے جگ جگ جیئے میرا پیارا وطن لپے دعا ہے دل میں لگن میرے وطن تو سب کے لیے جان سے بڑھ کر بیارا ہے ان گل رنگ فضاؤں میں تجھ سے ہی اجی آرہ ہے تیرا ہر ایک ذرہ تیرا ہر ایک ذرہ ہے کرن جگ جگ جیئے میرا پیارا وطن نظم کے اختتام پر ہم اس کی مشک کر لیتے ہیں اور سوال نمبر ایک مختصی سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے تو اس کا پہلا سوال ہے ہمارے وطن کا نشان سے کون سی چیز مراد ہے تو اس کا جواب ہے کہ ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہمارا سب سلالی پرچم ہے جس پر چاند اور تارہ بنا ہوا ہے دوسرا سوال سوال ہمارے قومی نشان سے کون لرزا ترسا تھے تو جواب ہے ہماری قومی نشان سے روم و عجم اور خاکان و جم لرزا و ترسا تھے تیسا سوال ہے ہمارے قومی پرچم پر ستارہ کس چیز کی چمک ہے ہمارے قومی پرچم پر ستارہ بخت بیدار کی چمک ہے چوتھا سوال ہے شائر نے بہادر غازیوں کی ہمت اور قوت کے بارے میں کیا کہا ہے شائر نے بہادر غازیوں کی ہمت کو قوی اور قوت کو جمع کہا ہے نظم کا مرکزی خیال شائر جمیل دین آلی نظم ہمارے وطن کا نشان جو کہ ایک ملی ترانہ ہے اس میں اپنے پرچم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تحریک ازادی اور اسلاف کی قربانیوں کو یاد کیا ہے وطن کا نشان دراصل رش کے فلک بخت بیدار اور قوم کی سطوتوں کا نشان قرار دیا ہے اس نشان کے سامنے روم و عجم اور خاکان جم سر نگو ہیں اللہ کرے یہ پرچم یوں ہی لی لہ ہات رہے نظم کے اختتام پر گھر کا کام سب سے پہلے اپنے مشکی سوالات کے جوابات خوب دل لگا کر یاد کرنے ہیں اور سوال نمبر دو جو کہ خالی جگہ پر مشتمل ہے وہ آپ نے اپنی کتاب ہی پر حل کرنا ہے اور ہمارا اگلا سبق جو کہ خون کا بدلہ ہے اس کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے اور مشکل الفاظ کو خد کشیدہ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ